بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیا تریم کرنے والا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ یہ بہت ہی لزیز اور جٹ پر بن جانے والا چکن چیزی پاستا کے ریسپی شیئر کروں گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے پانی کو گرم کر لیا ہے اور اس میں ایک چمج نمت شامل کیا ہے اور ایک چمج آئل شامل کیا ہے اب اس میں اچھی طرح سے دو کی ہاف کیچی پاستا شامل کیا ہے میں نے اور اس کو دس منٹ تک بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں ہمارا پاستا نائنٹیٹ پرسن تک کھو گیا ہے اب اس کو نکال کے تھنڈے پانی سے واش کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ایک پین میں ون فورت کپ آئل شامل کیا ہے میں نے اور اس میں بون لے چکن شامل کر دیا ہے چکن کو ایک دو میٹھ تک فرائے کریں گے اس کے بعد اس میں ایک چمج لسن کا پیسٹ اور ایک چمج آدھر کا پیسٹ ڈال کے اس کو دو سے تین منٹ تک فرائے کریں گے ایک کپ گاجہ شامل کر کے اس کو ایک سے دو میٹھ تک فرائے کریں گے اب اس میں میں نے ایک کپ ٹومیٹو پیس شامل کیا ہے اب اس کو کور کر دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک ہم اس کو دم والی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ ہماری گاجہ نرم ہو جائے اور چکن بھی گل جائے یہ دیکھیں ہماری گاجر بھی نرم ہوگی اور چکن بھی اچھی طرح گل گیا اب اس کو فرائے کر لیں گے اب اس میں کچھ سپائسز ایٹ کر رہیں گے جس میں ہم نے آدھا چمچ نمک ایک چتھائی چمچ زیرا اور ایک چتھائی چمچ کالی مریج کا پاورا شامل کیا ہے دو چمچ ہم نے اس میں وینیگر کے شامل کیا ہے ایک چمچ ہم اس میں سویا سوس شامل کریں گے دو چمچ ہم اس میں چلی سوس کے ایٹ کریں گے اور چار سے پانچ چمچ ہم اس میں ٹومیٹو کے چپ ایٹ کر دیں گے ایک کپ کٹی ہوئی شیملا مریج شامل کریں گے اور اس کو فرائے کر لیں گے ایک دو منٹ تک اب اس میں ایک کٹا ہوا پیاس شامل کر لیں گے اور اس کو چار سے پانچ منٹ تک فرائے کریں گے تاکہ پیاس کا کچھاپن ختم ہو جائے اب اس میں ہم بوائل کیا ہوا پاستہ شامل کر لیں گے اور انساوک کو اچھی سے مکس کر لیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا اب اس کی اوپر ہم چیز شامل کر دیں گے اور اس کو ڈک کے پانچ منٹ تک کور کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ ہماری چیز میلٹ ہو جائے یہ دیکھئے ہمارا کریمی چیزی پاسٹا ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت جمی اور بہت جیٹ پر بن جاتا ہے ریس پی اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجئے گا تو ہمیں یاد کیجئے گا ملتے ہیں نیکس اس پیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ